موسیقی 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 جو نشے کیا دی ہیں ان کا وہاں پہ علاج ہو وہاں پہ ریہبلیٹیشن سینٹر ہو اب مسافر یہ جو مسافر کھانے بننے ہیں جن کا علان کیا ہے کہ بے گار افراد وہاں پہ رہ سکیں گے مجھے بتائیں کہ اب جو مسافر باہر چاہیں گے وہ ان نشیوں کے ساتھ تو نہیں رہیں گے کسی صورت بھی یہ رکھے بھی نہیں جا سکتے وہاں وہاں پہ رکھے بھی نہیں جا سکتے کیا کیونکہ یہاں پہ ان کو بہت سی ایسی جو خطرناک بماری ہیں اگر وہ ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کو بھی لگ سکتی ہیں اگر کھانے پینے کی چیزیں ان کی وہ استعمال کریں گے تو ان کو بھی لگ سکتی ہیں لہٰذا ان کے لیے حکومت کو میں چاہتا ہوں دیکھیں یہ کو ہزاروں کی فراد میں آئے کوئی سو ایک دو سو تین سو پانسو لوگ نہیں ہیں یہ ہزاروں کی فراد میں اقتدار میں لوگ ہیں ان کے لیے ریہبلیٹیشن سینٹر جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ ایدھر ہی ہمیں ملیں گے کسی مسافر کھانے میں یہ لوگ نہیں جائیں گے اور یہی سب سے بڑا معاشرے کا میں سمتا ہوں کہ قابل رحم لوگ ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں معاشرے کوئی بھی شہری ان کو دیکھتا ہے تو ان کو ان پر رحم آتا ہے کہ ان کا کوئی کار ہونا چاہیے آپ دیکھیں ان کو بہت زیادہ شیورنگ ہو رہی ہے کام رہے ہیں بچھا رہے ہیں ابھی ان کو پتا نہیں کس قسم کی ان کو جی دل پہ رہی ہے چھوڑ دی ہوئی ہے چھوڑ دی ہوئی ہے چھوڑ دی چیس پہ چیس پہ پین ہو رہی ہے تمہاری دو آنکھیں ابھی مجھے بتا رہی ہے ریڈ ہوں گی ہے ریڈی چھوئے اس وقت اب پینے اپنے مکاتا ہے آج بھی نہیں کیا آپ بڑا دیکھتے ہیں نا فوت پاتوں پہ مختلف جگہوں پہ آپ کو لاوارس لاشیں ملتی ہیں تو وہ جو لاوارسوں کا جو لاشوں کا جو سلسلہ وہ یہی سے چنم لیتے ہیں نا آپ دیکھیں ابھی یہ کام رہے ہیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں بھی درد ہو رہی ہے چس پہ بھی درد ہو رہی ہیں خدا آنا خاصا ہے ان کو کچھ کارڈی گراس ہو جاتا ہے یا فوری کوئی ان کو اٹیک ہو جاتا ہے تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے ان کو یہاں سے اٹھا کے ساتھ ہی کوئی ہوسپیٹل لے جانے والا کوئی ڈیٹ بوڑی میں جانے والا یہی لوگ بھی لاوارس سے لاشیں بندے ہیں ان کا ایک سسٹم چلا ہوا ہے تو لہٰذا یہ بہتر ہے کہ جب تک ان کا مکمل کوئی میکنیزم دیکھیں ان کے لیے میکنیزم بنانے کی ضرورت ہے ہمارے جو پروگرامز ہو رہے ہیں لوگوں میں آوینس پیدا کی جا رہی ہے کم از کم ایسے لوگ جو اپنے ٹھنڈے دفتوں میں بیٹھ کے جو ہے ان سے فائل ورگ کر رہے ہیں ان کو اس چیز کو دیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو فتپاتوں میں رہتے ہیں یہ ایک خاندان کے افراد ہیں مطلب ان کے کوئی نہ کوئی بچے ہوں گے ہو سکتے انہوں نے شادیاں بھی کرائی ہو اپنے اولادوں کو پیچھے چھوڑ کر آئی ہوں ان کو آکے لاہور میں یہ رہ رہے ہوں ان کے پیچھے خاندان یہ خاندان برباد ہو رہے ہیں اس کا اور سارا بوجھ پاکستان کی موشت پر پڑھا ہے آپ گھر واپس نہیں جانا چاہتے جی سر میری شادی نہیں ہوئی شادی چھوڑ دی ہوئی ہمیں شادی کروائی نہیں تھی چھوڑ دی ہوئی ہمیں موسم کے حوالے سے بات کرنا چاروں کا سردیاں آ رہی ہیں یہ نشائیوں کے لئے ہمیشہ بہت باری ہوتی ہے جہاں گرمیوں میں ایک ہفتے میں تین چار ڈیڈی بارڈی ملتی ہیں سردیوں میں یہ بارہ تیرہ بارہ تیرہ ملتی ہیں یہ بارہ تیرہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کوئی ہفتہ ایسا ہوتا جہاں پہ پندرہ سے بیس پہنچ جاتی ہیں پھر یہ ڈیڈ ہوس میں ان کو لے جائے جاتا ہے پہلے تو یہ دو تین دن سڑکوں پہ ایک دون چوبی سگنڈے سے زیادہ سڑکوں پہ پڑی رہتی ہے وان فائی پہ لوگ طلاق کرتے ہیں اس کے بعد یہ پہ ان لوگوں کے لئے پڑھ رہا ہے جو لوگ باہر سے آکے یہاں پہ رہیں گے یہ غریب آدمی ہے جو ان کے لئے نہیں پڑھ رہا ہے یہ صرف عوام کو دکھانے کے لئے جو باہر سے آئیں گے وہ بھی غریب ہی ہوں گے جو یہاں پہ رہیں گے وہ کوئی میر نہیں ہوں گے جو کام ہو رہا ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اچھا کام ہے پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا اگر یہ گورنمنٹ کر رہی ہے تو اچھا کاری سب لوگ جو نشہی ہے وہ یہ یہ کھاندانی لوگ ہیں یہ نشہ میں لگ جاتے ہیں یہ کھاندانی لوگ ہوتے ہیں بچے بھی ہے بیوی یہ ہر چیز ہے جو کھانے کے لئے تو ختم ہو گی کاری سب لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں دور سے کہیں سے اللہ گجرہ والا لہور سے کہیں شہر سے بھی آتے ہیں وہ ادھر آتے ہیں مزوری کے لئے وہ ادھر کھانے کے لئے لائن میں لاتے ہیں ان کی جیب کار جاتی ہے وہ پھر ایسے ادھر کی ہو کر رہ جاتے ہیں ان کو پھر ادھر کا کھانا لاتا ہے وہ پھر کہیں جو گرنے رہ جاتے ہیں یہ ایک لیدھر ٹاپک ہے یہ ظاہر ہے اس طرح کے جیب کترے یہاں پہ بہت زیادہ موجود ہیں اب میں نے اپنی جو ہے نا وہ جو والیٹ ہے وہ آگے والی جیب میں ڈالا ہے کہیں میری جیب نہ خالی ہو جائے یہ ایک لیدھر ٹاپک ہے اور یہ میں کہتا ہوں کریمنل لوگ یہاں پہ بہت ہیں یہاں پہ ایسے بھی ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کم سا جو بچے گروں سے آتے ہیں جو کوئی سکول سے بھاگتا ہے کوئی مدرسے سے بھاگتا ہے یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ ایسے گینگ موجود ہیں یہ ان کو اگواہ کر کے لے جاتے ہیں جب علیکم جی کیا ہے آپ کے طبیت کیا سی ہے شکر اللہ کس علاقے سے ہیں جی میں دپالپور سے دپالپور آپ جی میں ٹونشپ ٹونشپ سے تو وزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی کھلے آسمان تلے رہتا ہے ہو سکتا ہے اس کو بھی جو یہ شیلٹر ہوم بن رہے ہیں ان میں رکھا جائے اب یہ بات کتنی درست ثابت ہوتی ہے اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا کیونکہ اگر آپ دیکھیں کھلے آسمان تلے لاہور میں تو بہت سارے لوگ ہیں اور بڑے پیمانے پر تو وہ افراد ہیں جو نشہ کے عادی ہیں نشہ کے عادی افراد جو مسافر خانوں میں تو نہیں رہ سکتے یہ تو رہیبیلیٹیشن سینٹر بننے چاہیے بڑے جدید تاکہ ان کا علاج ہو سکے تو پھر کیسے کہاں رہیں گے آپ سارے لوگ ہم لوگ اگر یہ گریبہ کو کہاں جانے دیں گے اگر آپ کو نہ دینی جگہ دیں یہاں جو ملانگ بیٹھا ہے انہیں جگہ دیں گے لہذا جان کم ہی ہونے بیسے ملانگ اگر نشہ کے عادی بھی ہوا تو پہلے تو اس کا علاج ہونا باقی ہے علاج میں اس کا ضروری ہے یہ کوئی شکل جو مسافر کھانے وہاں تو دو دن سے زیادہ رہنے نہیں دیں گے کسی کو ٹھیک پندہ آئے اور چلا جائے کی پناہ گاہ نہیں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر تو ایسے بھی صحیح ہے کہ جو آ سکے پہنچ جا رہے ہیں جا رہے ہو نا کہ یہ چاہیے جو نشہ کے عادی ان کو ٹھیک کریں یہ بھی یہ انصر ہے کہ یہاں پہ جو رینے والے لوگ کا یہ کمفرٹیبل بھی یہاں پہ فیل کرتے ہیں اب ان کو وہ عادی ہو چکے ہیں اب ان کو یہاں سے کسی اور جگہاں پہ آپ ٹھہرائیں جا کے وہاں پہ نہیں رہیں گے یہ ان کو عادت پاڑ چکے ہیں کہ کہ یہ آپ فت پاتھوں اور سٹکوں بھی اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں میرا نہیں ایسا خیال پوچھ لیں آپ کیوں جی دل تو نہیں کرتا کسی کا ایدھر سونے کو آپ گھنٹا بیٹھ کے دیکھیں گھٹا مٹی کیا کچھ نہیں آتا اوپر سردی بھی کام کیا کرتے ہیں مجھے بتاؤ کام کیا کرتے ہیں کرتے ہیں مزدوری گاری آتے ہو ساڑھے چار سو کسٹین تین تین چار چار دن دیاری بھی نہیں لگتے لنگر کھا کے گزارہ کر لے جس طرح کچھی عبادی ہیں آپ جونپڑی بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو چار پانچ سو بھی پیسے کمائی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب شہی افراد ہیں وہ اس طرح کا محول چاہتے ہیں کس طرح کا ہمیں محول میرے کچھ دوست یا میرے ہم رہے کے اپنی جو زندگی ہیں جو غم ہیں ایک دوسرے شیر کر کے آپ اپنی زندگی گزار سکیں لوگ چاہتے ہیں جو صحیح ہیں ان کو تدھی نا دل کرتا ہے یہ بات ہے جو نشہی ان کو آپ لے جائیں یہ آپ ضرور کریں ایسے کیونکہ نشہی ایک سکتے ہیں وہ لگا گیا بزولک بھی ہیں مہین بھی ہیں جو ادھر فٹ باری پر سو رہی ہیں کیا پیپل کی بہت بڑی تداد وہ لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہے بیگر افراد کی یہ دیکھیں فٹ بار آپ دیکھنے بھرا بھرا پڑا ساملیکم ہائی سب کیا آلے ہوں کے میرا آل آدھر چھترین اور اندروں کار چھوڑے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے بچہ نے کار چھوڑے اندروں کے کام نہیں ہوتے اور تھا مجبورہ میری لتک کام نہیں کرتی میرے خیال میں لوگوں کے مجبوری ہے کہ یہاں پہ ان کو فری مل جاتا ہے لنگر مل جاتا ہے یہاں سے وہ کھانا کھاتے ہیں تو میرے اگر ان کو گھر مل جائے تو ان کے لیے یہ بڑا اچھا ہوگا لیکن آزان گار دے ہو کوئی ہو آپ کسی علاقے سے بیسے میں اپٹ آباد اپٹ آباد میں آپ گھر ہے آپ کا وہ گھر ہے پر نکالے نام کو مجبوری نہیں دے فیملی نے کٹ دیتا اب وہ مسافر کھانا جو ہوگا وہ تو دو دن سے زیادہ کسی کو فورٹ نہیں کرے گا میں نے پہلے آپ سے یہ کہا تھا نا کہ یہ جب شیلٹروں کھولیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ وزیراعظم پاکستان کو مزید شیلٹروں کھولنے پڑیں گے اور دوسرا یہ ہے ابھی ان کی بات کو میں گئے رہے شیلٹر بڑھا کے دے ہو تو جا رہا ہے وہاں سے اثر بھی ہوتا ہے اور ہوم بنانے کی جب تک اور ہوم کی تعداد بڑھائی نہیں جائے گی ان لڑکوں کو کیٹر نہیں کیا جائے گا تب تک اس طرح کی جو جو سہولیات ہیں وہ ان کو نہیں اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گی سرد ہی ہوتا ہے جو رات کو کیسے ساتھ آیا بھٹا آدمی ہیں میں ایسا کرتا میں ان کی بات کو سیگڑ کرتا ہوں ان کی بات کو اب انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بھی سردیاں آ رہی ہیں پچھلی سردی میں آپ نے یہی پروگرام کیے تھے ہم نے گورنمنٹ اپ پنجاب کو اس وقت کیا کہہ رہے ہیں گرمی میں گرمی صحیح ہوتا ہے گرمی میں ذرا رام ہوتا ہے یہ گر سردی میں بہت سردیاں گورنمنٹ اپ پنجاب کو چاہیے امی یل ڈی کہ ان کے لیے جو باہر پارکوں فٹ پاتھوں اور باغوں میں بیٹھے ہیں جو نشائی فراد ان کے لیے نہیں جو مجبور اور محکوم لوگ ہیں ان کے لیے کملوں کو انتظام کیا جائے پاتھ بھائی میرا ایک اہم پوائنٹ ہے اچھا گورنمنٹ تو کر رہی ہے اب شیول سوسائٹی جو عام لوگوں کا بھی تو کچھ ہے نا کہ وہ بھی ان لوگوں کے لیے کچھ کریں کوئی ایسی چیز بنائیں وہ بھی اپنا رول ادا کریں ہم لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا جائے جو سوسائٹی کو موٹیویٹ کیا جائے وہ آئیں وہ یہاں پہ ان لوگوں کو دیکھیں کہ کیسے وہ جتنا انتظام کر سکتے ہیں ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے ہر بندے کا حق ہے ہر بندے کا یہ رائٹ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا ریش کیا بند بس کریں ملے کیوں کیا بھی مجھے یہ بتائیں آپ ساڑے وہ دوسرہ لگگڑیاں نے چھتے دو سو گراہ پاہی نے کھا دیوا سے بھی ساڑے پیسے اٹھ دار پیہ سی اونہاں جن اے پیس چھاڑے چلا ہیا کہ ٹھیک ہے جن سے ترہا پرچا کر دیا کہ آپ کے جس کانس ٹیبل نے آپ کو پکڑا تھا یا جس ایسوچوں نے پرچا دیا اس کا نام کیا تھا کہ اسے خلاف اچھا نمان ٹی ایسی ایجی اس نے جے فی ایر دی ہے یہ آپ کا کون سا بنت ہے پی ایس کون سا بنت ہے داتا دوار ہے کون سا ہے یار لوڈہ کون سا ہوں دوار باندھا ہوا لیکن فالتے پیسے سی میرے دواری پینویں م�و بارہ گرام سی میرے بارہ گرام تو دو سو گرام دو سو گرام دی ہے کیوں میرے گو پیسے سی سیچ لیں بارہ گرام جو سا ہوں دو سو گرام کر دی دو سو گرام کو پیسے سی میرے کو فالتے پیسے مہنو آبی رہا ہے تو الٹا میں انہوں کے پیس چھڑکے چڑھایا چرس ہی تڑکو چرس تو میں پیننا ہوں مجبور سا پیندہ 12 گرام چرس 200 پاتی اس میں 12 گرام چرس تھی 200 ڈال دی بلکل ایسے ہی پلیس کرتی پلیس ایسے کرتی ہے جب نائن سی کا بڑا مقدمہ بنانا ہوتا ہے تو اپنے پاس سے میرے پیٹ تیرے پہنے مرکول نہیں ہے گے پٹی سایب نے تیرے پہنے کڑا پٹی ہے ہوتا سو میں پاہر آیا ہوں چھپی سے میں دو بار ہی گیا ہوں چھپی سے مہتے رہا ہوں ایک ایڈی پنچی تری گئی میری زمان دو ہی ایک دو بر آہ لیکن انہوں نے میرے بہنی کو میرا پرازیوں نے کرائی تھی کہ ان مسکین بندہ تھا لیکن یہ بہت ماری کال ہوئی ہے آہی مسکین بندیاں سادو بندیاں کسی دعا ہی دعا ہی کرنی ہے لیکن سانو بھی انہوں نے معافی نہیں دیتی پیسے ہاں نہیں بجانتا ہوں یہ جو کیس پیس پلیس بناتی ہے نا جب پلیس افسر کہتے ہیں نا کہ اپنے منشاعت کے مقدمے دینے ہیں ان کو پکڑنے ہیں تو پھر ان کے پاس جو اصل منشاعت کے جو لوگ ہیں نا جو اصل ڈیلر ہیں ان کو تو وہ پکڑ دے نہیں ہیں پھر ان بچاروں کو پکڑتے ہیں ان سے وہ تھوڑی بہتی منشاعت نکل آتی ہے جیسے اس نے بتایا کہ ابھی بارہ گرام نکلی ہے جن سے پیسے نکلے ہیں ان سے وہ بڑے جو ڈیلر ہیں ان سے جو بڑے ڈیلر ہیں میں زہر کی لے کے آیا ہوں بھائی جو بڑے ڈیلر ہیں ان کو پیسے دیں گے وہ ان سے منشاعت کریں دیں گے اور ڈال ان پر دیں گے ٹھیک ہے یہ پلیس ایسے ہی کرتے ہیں یہ ایک تھانے کا کام نہیں ہے تقریبا لہا اور ساری پلیس کا یہی کام ہے میں چاہتا ہوں یہ میرے بانی میرے پیسے دعا دے ہو میں دو تینیر گیاں ماں کے جانا چاڑ گیتا ہے چاڑ گوٹیاں نے وہ اترے پیسے کتے گول نتاڑے آپ کے پیسے ہم لے کے دیں گے آپ ایک صبح ڈی اے جی پریشن کے دفتر میں آجیں وہاں پہ میں آپ کو صبح آپ دس بجے آجیں وہاں پہ ٹھیک ہے آپ کو ڈی اے جی سامنے پیش کر دیں گے جو بندہ ہے آپ اس قلاب درخواست لکھیں گے اور جو بندہ ہے آپ کے پیسے بھی دے گا ھوڑا ڈیس مس بھی ہوگا ہم کوشش کریں گے آپ کو نصاف لے کے دیں گے پورا پورا چرس رکھنا چھوڑ دیں چرس بھی نہیں چھوڑ دیں باڑہ کرا کہ یہ ان کا کام بھی ہو جائے گا چرس بھی نہیں چھوڑ دیں بادہ سے ممکن نہیں رہے گا بادہ سے ممکن نہیں رہے گا بادہ دلے سے ممکن آپ کوشش کریں یہ نشا چھوڑ دیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اوزندہ چھڑے آنا اوزندہ چھڑے آنا تسی پیسے لے کے دو ہونا دوبارہ پینا ہے آو جی آو آو میرے نام عمران ملک ساہب بہت شکریہ جی عمران ملک ساہب کیا لیں آپ کے میں ٹھیک ہوں جی فاسب آپ کوڑ بڑا اچھا پہنے آپ نے ملک ساہب